اپوزیشن عمران خان اقتدار جنگ میں قان صاحب انتہائی کمزور پوزیشن میں داخل ہوئے تھے چند روز پہلے تک میری معلومات کے تمام ذرائع کو یقین تھا کہ تحریک عدم اعتباعت کو کامیاب بنانے کے تمام ضروری عوامل تکبیل کے قریب ہے عمران خان اقتدار مارچ کے آخر تک ختم ہو جائے گا اپوزیشن الیکشن سے قبل ایک جز وقتی حکومت قائم بھی کر لے گی آج آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سیاسی جنگ میں بظاہر ڈوبتے عمران خان کو گدشتہ چند روز میں نئی توانائی ملی ہے چند روز پہلے والی عمران خان یقینی ہار کی کیفیت اب مکمل زائل تو نہیں ہوئی ہے مگر زائل ہونا شروع ہو گئی ہے حالات میں اس بڑی تبدیلی کی ایک سے زائد وجوہات ہیں عمران خان پہچان ایک زبردست فائٹر کی نہیں ہے اسی لیے توقعات کے مطابق وقتدائی کی بقا کو درپیش سنگین ترین چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں گو کہ عمران خان حکومت کے مستقبل کا فیصلہ قومی سیملی میں اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کے حق میں ایک سو بہتر عراقیر کی موجودگی سے ہی ممکن ہیں مگر ایک انتہائی اہم ذریعے کا دعویٰ ہے کہ اس فیصلہ پر معاملے کے حوالے سے عمران خان کو ٹرم کا پتہ ہاتھ لگا ہے یہ ٹرم پتہ جو عمران خان تحریک ادم اعتماد والے دن یا اسے ذرا قبل دکھائیں گے متوقع طور پہ حالات میں بڑا تغیر پیدا کر دے گا دوسری جانب خان صاحب سیاسی میدان میں بھی خوب ٹٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک ہل لحظہ سے بڑے جلسوں میں وہ خان صاحب کی دھواندار تقاریر دانشور طبقات کو پسند آئے نہ ایک عام پاکستانی اب ان کی زرداری نواز فضل و رحمان گر جوڑ مخالف تقاریر سے متاثر نظر آنے لگا ہے مگر یہ کہنا قطعی نہ مناسب ہوگا کہ یہ تقاریر عوام کے لیے ان سے ان کی غیر بغبول حکومت سے گلے شکوے شکایات کو دھو دیں گی تیسری جانب ان کی حب دردوں کی سر توڑ کابج بھی اثر دکھا رہی ہے کہ عام پاکستانی کو باور کرائیں کہ دراصل ان کی اقتدار کو ختم کرنے کی سازش کی وجہ ان کی امریکہ مخالف پالیسیز ہیں یا عام زبان میں امریکہ انہیں نکلوا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں عام پاکستانی بیانیوں کو دہرا رہا ہے بہرحال اس دواندھار جنگ میں حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں عمران خان جم کر لڑ رہے ہیں ہر فرنٹ پر لڑ رہے ہیں کل تک عمران خان کی اس جنگ میں ہار یقینی تھی آج کے حالات میں بھی وہ ہار سکتے ہیں مگر اب ان کی ہار سو فیصد یقینی نہیں